نمشکار آج میں پھر آپ کے سامنے اپراد کی ایک اور گھٹنا لے کر آیا ہوں آج کی گھٹنا بھی لخنو کی ہے تھانہ ہے حضرت گنج ایک علاقہ ہے ڈالی باگ کا وی آئی پی علاقہ ہے جس میں ڈی جی آفیس پرانا والا تمام سرکاری رہائشی مکان ہیں اور اسی میں ایک بہو کھنڈی منتری آواز بیلڈنگ ہے جو کئی تلوں میں بنی ہوئی ہے اور اس میں زیادہ تر اس زمانے میں تو اس میں صرف منتری ہی رہا کرتے تھے لیکن اب منتری اور ویدھائیت سب اس میں رہتے ہیں واقعہ ہے 23 مئی 1999 بہو کھنڈی منتری آواز سے ایک ویقتی اوپر سے نیچے گرا دیکھنے والوں کو لگا کہ بہت اوچائی سے یا اوپر کی منجل سے یہ آدمی نیچے گرا ہے سو نمبر پر اور تھانہ حضرت گنج پہ ترنت سوچنا گئی کہ منتری آواز سے کوئی ویقتی نیچے گرا ہے سوچنا بھگ گمبھیر تھی اسپیکٹر نے پوچھا گرنے والی کی کوئی شیناخت ہوئی ہے بتایا گیا اس کی کوئی شیناخت نہیں ہو پائی ہے منتری آواز میں منتری یا اس سے سمبندھت لوگ ہی رہتے ہیں اور نشیط روح سے اوپر سے گرنے کا مطلب یا تو اس نے سوسائٹ کیا ہے یا پھیکا گیا ہے پولیس فوراں آنن فانن میں وہاں پہنچ گئی اسپیکٹر حضرت گنج سی او حضرت گنج اس بیچ میں اس منتری آواز میں جو پریسر ہے اس کا جو اس کا مین گیٹ ہے ایک انٹری کا اور ایک اگزٹ کا اس کے پاس ایک ایک ڈبل گارڈ پی اے سی پولیس کی رہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آدمی آناوشک آنا جائے اور اگر آ جائے تو نکل نہ پائے شہشستر گارڈ رہتے ہیں انہی کے ٹھیک سامنے یعنی ان کی نظروں کے سامنے ہی وہ ویکتی اوپر سے گرا نیچے گرتے ہی اس کے سر پہ گمبھیر چوٹ لگی ڈھیر سارا کھون نکلا اور وہ مر گیا منتری آواز کی اس گارڈ کے لوگوں نے مکھ دوار کو طورن بند کر دیا ان کا پرپز یہ تھا کہ اگر اس میں کسی طرح کا crime involved ہے تو جو لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ باہر نہ نکل پائیں ان کے بند کرتے ہی سامنے روپ سے بھی جو لوگ آئے تھے ان سب کو روک دیا گیا تھوڑی دیر میں دو ویکتی سمبھوتہ لفٹ سے اتر کر بھاگتے ہوئے مین گیٹ کی طرف آئے جیسے ہی دور سے انہوں نے دیکھا کہ مین گیٹ بند ہے پولیس کھڑی ہے سب کو روک رہی ہے وہ پلٹ کر پھر واپس بھاگنے لگے چونکہ گارڈ میں سنکھیا پولیس کی زیادہ ہوتی ہے سارے منتری وہاں رہتے ہیں تو گارڈ نے دوڑا کے ان دونوں کو پکڑ لیا ان کو وہی پر لے آئے جہاں پر گیٹ بند ہونے کی وجہ سے اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے سب سے گارڈ کے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ انسپیکٹر حضرت گنج یا پولیس کے آنے تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا پولیس پوستانچ کرے گے کہ آپ لوگ کون ہیں جنوین ہیں کی نون جنوین ہیں تب ہی آپ یہاں سے جا سکتے ہیں یہ بات ان سے وہ کر ہی رہے تھے کہ اسی بیچ انسپیکٹر حضرت گنج اور سی او حضرت گنج دونوں بدحواز سے وہاں پر پہنچ گئے انسپیکٹر حضرت گنج کیلئے جب مکھ دوار کھولا گیا تو وہاں پی اے سی کی اس گارڈ نے بتایا کہ صاحب جیسے ہی یہ گرا ہے ہم لوگ کے سامنے ہی گرا ہے ویسے ہی اتنے لوگوں نے باہر جانے کی کوشش کی ہے یہ چودہ پندرہ لوگ ہیں لیکن ان میں سے دو یہ ہیں جو نکل کر بھاگ رہے تھے اور جب دیکھا کہ گیٹ بند ہے تو واپس بھاگنے لگے جن کو پکڑا گیا انسپیکٹر حضرت گنج نے ایک ایک سے پوستانچ شروع کی ان کے ساتھ بھی تمام فورس تھی کچھ لوگ جنوین تھے ان کو جانے دیا گیا اور کچھ لوگوں سے لمبی پوستانچ کی گئی ان دونوں سے انسپیکٹر نے سویم پوستانچ کی کہ آپ کیوں بھاگ رہے تھے اور جب دیکھا کہ گیٹ بند ہے اور پولیس چیک کر رہی ہے تو واپس کیوں بھاگے ان دونوں نے تپاک سے جواب دیا کہ صاحب ہم تھانے آ رہے تھے ان کا آپ کو تھانے آنے سے کیا مطلب اور آپ کون ہیں اس میں سے ایک نے جواب دیا کہ صاحب جو یہ آدمی گرا ہے اس کا نام دینیش ہے اور یہ ہمارے یہاں نوکر ہے میں میرا نام کندن نرائن ہے میں اترانچل وکاس راج منتری شریہ نارائن رامداز کا بیٹا ہوں اور دوسرے یہ منتری جی کے گنر جے کشن ہے جیسے ہی منتری جی اور منتری جی کے بیٹے کا نام سنا انسپیکٹر بھی تھوڑا سا دواو محسوس کرنے لگا انسپیکٹر نے کہا کہ اب یہاں آپ سے ہم کیا باگ کریں چلی ہم لوگ فلیٹ پر بات کرتے ہیں لیکن اسی بیچ لکھنو کے کرائیم ریپورٹرز اس جمانے میں جس نے بھی وہ جمانہ دیکھا ہوگا اس سمیں کرائیم ریپورٹرز پچاس سے کم نہیں تھے سب کنٹرول لوم کے کانٹیکٹ میں رہتے تھے جو کنٹرول لوم کے کانٹیکٹ میں نہیں رہ پاتا تھا وہ جو موبائل کی گاڑیاں ہوتی ہیں پیٹرول واہن اس میں وہ اس کے کانٹیکٹ میں ہوتے تھے ڈرائیور اور اس پہ بیٹھے لوگ جو اونچی آواز میں سنتے تھے بگل میں کھڑے ہو کے وہ صرف ان کا کام تھا کہ اپرات کے بارے میں کوئی سوچنا کہیں سے آ رہی ہے تو فوراں خود کو اور دوستوں کو بتا کے اپنے پترکار مطروں کو بتا کے وہاں پہنچ جانا وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے اس میں آپ کو تھانے آنے کی کیا ضرورت ہے منتری جی کا سرکاری آواز ہے ان کے پاس سرکاری فون ہے آپ فون سے تھانے پر یا SSP کو یا SPC T کو یا کنٹرول لوم کو بتا دیتے منتری جی سے سمندیت کوئی بات ہے اس کو فوراں اٹینڈ کیا جاتا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کیوں یہاں سے بھاگتے ہوئے تھانے کی طرف جا رہے تھے جبکہ تھانا یہاں سے دور ہے آپ کو پہنچنے میں بھی کم سکم 20-25 منٹ لگیں گے جو کوئی بھی ڈالی باگ کا بہو کھنڈی منتری آواز جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کہاں کہاں سے ہو کے حضرت بن چوراہے کے پاس پرانا والا تھانا حضرت بن پہنچنا ہوگا خیر Crime Reporters اسٹوٹ پڑے اسپیکٹر ان سے پوچھ ناش کر رہا تھا کہ آپ بھاگے کیوں Crime Reporters کو شنکہ ہو گئی کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے ان کو انداز بھی لگ گیا کہ یہ منتری پتر ہے اور یہ منتری کے گنر ہیں سوالوں کی بہوچھار کر دی کب آئے کیسے نکلے کہاں کہا ہے نوکر کہاں کہاں رہنے والا ہے آپ کہاں تھے کیسے کودا اس طرح کے سوال کام ہے ان کا ان کا پروفیشن ہے وہ انہی سوالوں کے جواب میں اپنی خبر نکالا کرتے ہیں جب زیادہ پوچھنا چھوئے اور انسپیکٹر کا کوئی بس نہیں ہوتا پترکاروں پر اور خاص کر تب جب پترکار جھنڈ میں ہوں سیو حضرت گن بھی موجود تھے انسپیکٹر حضرت گن نے سیو حضرت گن سے کہا کہ سر یہاں تو پوچھتا سکرپانہ اسمبھو ہے میں نے سوچا تھا فلیٹ میں لے جا کے ان سے بات کریں گے لیکن اتنے پریس والے آ گیا ہیں یہ فلیٹ میں بھی گز جائیں گے سننے کی کوشش کریں گے بال کی خار نکالیں گے تو خرپا کر کے ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے دور کے کسی تھانے پر لے جائیے حضرت گن تھانے پر بھی لے جانا ٹھیک نہیں ہے وہاں بھی یہ لوگ پہنچ جائیں گے سیو حضرت گن انسپیکٹر کس بات سے سہمت ہے انہوں نے فوراں اپنی گاڑی میں دونوں کو بٹھایا منتری جی کے پتر کندن نارائن اور منتری جی کے گنر ان دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے سیدھے یہ لے کے گئے کینٹ کینٹ سب سے سرکشت تھانہ ہے اور وہاں پر زیادہ لوگوں کی پہنچ نہیں ہے کینٹونمنٹ سے ہو کے جانا پڑتا ہے تمام پوچھناچ ہوتی ہے اور تھوڑا جو ہارٹ آف دی سٹی ہے اس سے الگ بھی ہے وہ تھانہ کسی کو نہیں پتا تھی یہ دونوں کہاں گئے پریس والے پوچھتے بھی رہے انسپکٹر حضرت گھن سے لیکن انسپکٹر نے نہیں بتایا ان کا ساب سیو ساپ سے بات کری وہ کہاں لے کے گئے ہیں انسپکٹر یہی چاہتے تھے کہ آپ یہاں سے ان کو لے کے جائیں تب تک میں یہاں پر پنچنامہ سیل کرنا فیلڈ یونیٹ سے سین آف کرائم کو وزیٹ کرنا منتری جی کے فلیٹ کی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کرانا اور فیلڈ یونیٹ کو وہاں سے بھی کچھ فنگر پرنٹ یا باقی کوئی فورنسک ایویڈنس ہو اس کو کلیٹ کرنا یہ ساری چیزیں میں کرا کے آتا ہوں اس بیت جب سیو حضرت گنج کینٹ پر پہنچے تو انہوں نے سپی سیٹی کو بھی بتایا کہ ہم دونوں لوگوں کو لے کر تھانہ کینٹ پر آگئے ہیں دونوں نے ان سے پوچھنا شروع کی جو بات سلسلے وار منتری پتر اور ان کے گنر نے بتائی وہ یہ بتائی کہ میرے پتا جی یعنی ماننی منتری جی ان کی طبیعت کئی دنوں سے خراب ہے اور وہ پی جی آئی میں ایڈمیٹ ہیں بیس مئی کو جب صبح ہم لوگ گئے تھے ان سے ملنے تو انہوں نے کہا بار کے نیچے پندرہ ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں کنسٹوینسی کے بہت لوگ اترانچل سے آ رہے ہیں ملنے جننے کے لیے ان کو رکھنے کے لیے اور کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں وہ پندرہ ہزار روپے نکال کر لے آؤ پتا نہیں کتنے دن تک ابھی ہسپیٹل میں رہنا پڑے گا منتری پتر کندن نارائن نے بتایا کہ پی جی آئی سے آکے سب سے پہلے میں نے اس علماری میں اس اوپر والے کھانے میں اکبار کے نیچ تلاش شروع کیا پیسہ وہاں نہیں تھا اس کو یہ لگا کہ شاید کسی دوسرے علماری کی بات کی ہوگی ان کے پتہ نے سارے علماری کو تلاش کر لیا پھر وہ واپس پی جی آئی گیا اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے جس علماری کا ذکر کیا تھا اس علماری میں اوپر والے کھانے میں اخبار کے نیچے کسی بھی طرح کا کوئی روپیہ پیسہ نہیں رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو کری ایک مہینے پہلے یا چالیس دن پہلے یہ پیسہ میں نے جب میں یہاں آیا تھا تو یہ پیسہ میں نے وہ پر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں وہاں چلا گیا اپنی کنسٹرنسی میں لوٹ کے آیا یک آد دن ہی رکا ہو گا اس کے بعد مجھے پی جی آئی میں ایڈمیٹ ہو نا پڑا اس بیچ میں اس کے فلیٹ پر دو نوکر گھنشیام اور دینیش ہی رہا کرتے تھے کیونکہ منتری جی کے دو لڑکے وہ بھی انہی کے ساتھ اترانچل میں ہی اپنے کنسٹرنسی میں رہ رہ تھے جب ان کو پتہ لگا کہ پتہ جی پی جی آئی میں ایڈمیٹ ہیں تو قریب چار دن یا پانس دن باد وہ آئے تھے اس خالی سمی میں وہاں پر پر جو پرماننٹ نوکر تھا دینیش وہ تھا اور پارک روڈ میں منتری جی کا جن سمپرک کاریالے تھا وہاں کا نوکر گھنش تھا اور گھنش وہاں ضرور کام دیکھتا تھا دن بھر جن سمپر کاریالے میں لوگ وہاں آتے تھے اپنا کام لے درخواست لے اس کو ملنا درخواست کی پروسیس کرنا انہیں بتانا لیکن خالی سمی میں وہ بھی فلیٹ پر ہی آ کر رہتا تھا گھنش رام گیارہ اپریل کو اپنے گھر بھاگیش ور چلا گیا اور پیسہ ہونے کی بات منتری جی نے 20 مئی کو بتائی تھی تو بھاگیش ور تھا نہیں صرف دنیش تھا شام کو گنر جے کشن اور منتری پتر دونوں نے اس سے پیسے کے بارے میں پوستان شروع کی اس نے صاف منہ کر دیا کہ میری جان کاری میں کو کوئی پیسہ نہیں تھا اور نہیں میں پیسے کو لیا ہے پھر تھوڑی دیر میں یہ دونوں مار پیٹ پر اتر آئے کندر نارائن اور جے کشن پوری رات اسے مار پیٹا اپنی جان چھڑانے کے لیے دینیش نے کہا کہ جو گھنشام اپنے گھر چلا گیا باگیشور جانے سے پہلے میں نے اس کو کافی پیسہ کھرچ کرتے ہوئے دیکھا تھا تمام الگ الگ چیزوں میں پیسہ کھرچ کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ پیسہ اس کے ہاتھ لگ گیا اور وہ پیسہ لے باگیشور چلا گیا شام کو ہی گنر جیکشن کو روانہ کیا گیا کہ آپ جائیے اور گھنشام کو وہاں سے لے کر آئیے جیکشن 22 تاریخ کو گھنشام کو لے کر باگیشور سے واپس لخنو منتری جی کے منتری آواز والے فلیٹ پر پہنچ گیا یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ اس کو کہ رہا ہے تو دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر پوستان شکی جائے گی اس سے بھی پوستان شروع ہوئی وہ ساف مکر گیا یہ جھوٹ بولا ہے میرا اس پیسے سے کوئی لے نہ دینا نہیں میں تو گیارہ تاریخ سے باگیشور چلا گیا ہوں پھر دونوں کے ساتھ مار پیٹ شروع ہوئی وہی کندن نارائن و جائے کشن دونوں کو پیسے کے لیے ستانے لگے مار لگے پیٹ لگے کہ جب تیسرا کوئی یہاں آیا ہی نہیں تو پیسہ کہاں چلا گیا سبیرے سبیرے 22 کو باگیشور کے sdm اور منطری کا بڑا بیٹا دیپو ارخ دیپک یہ منطری جی کو دیکھنے کے لیے فلیٹ پر آئے وہاں پر نہانے دھونے کے باد انہوں نے کہا گھنشیام کو ساتھ میں بھیج دیجے کیونکہ وہاں یہ سب جگہ جانتا ہے کیسے بھیتر جانا ہے کیسے سلپ بنوانا ہے کیسے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے تو گھنشیام کو sdm جو بھاگیشور کے تھے ان کو اور منتری جی کے بڑی بیٹے دیپو کو دونوں کو ایک ساتھ لے گنشیام چلا گیا جان چھوٹی اس کی بھاگ گیا گھر میں پھر دینیش بچا دینیش اور منتری پتر کندن نرائن اور گنر یعنی سرک چھا کرمی یعنی پولیس کا آدمی جو ہوتا ہے جی کشن وہ بچے جی دونوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں سب وہاں چلے گئے ہیں تو اس کی پھر سے پٹائی شروع کر دی منتری پتر بتاتا ہے کہ جب ہم لوگ اس کو مارنے لگے پوچھنے لگے اس نے مارنے کی بات کبھی نہیں بتائی اس نے بتایا کہ ہم لوگ بیٹ سے بھاگ کے بالکنی سے وہ نیچے کود گیا اور کود کر آتما ہتیا کر لی بات یہیں پر اس نے ختم کر دی منتری جی کے سپتر تھے پولیس شنگری بد پوست ناچ کرتی نہیں تھی یا کر نہیں سکتی تھی یا کر نا نہیں چاہتی تھی بات یہیں پر آ کر سم پیج پر خبر چھپی کہ منتری پتر اور منتری کے گھنر نے ناکر کی ہتیا کر دی سارے اخواروں میں چھپی اور کس کے حوالے سے چھپی یا کیوں چھپی کرائیم ریپورٹرز جب ان دونوں کو سرکل آفسر لے دوسری جگہ چلے گئے تو کرائیم ریپورٹرز وہاں کئی گھنٹے روپے رہے منتری جی کے بگل والے سامنے والے نیچے والے ان کے نوکروں سے ان کے آنے جانے والوں سے سب سے بات چیت کرتے رہے ان کو خبر نکال نیتی صحیح بات پتا کرنی تھی سپاہیوں سے بات کہ تم نے کتنے بجے دیکھا کتنے بجے ان کو روکا کدھر سے آ رہے تھے کیا ہاؤ بھاؤ تھے ان کے اس طرح کی باتیں سب اکٹھا کر اور ساری سوچناؤں سے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھوک کے لکھا کہ ان دونوں لوگوں نے اپنے نوکر کی ہتھیا کر دی منتری جی اور ان کے گھرگوں نے صویرے جب اخوار دیکھا تو آگ بھغولا ہو گئے کہ یہ کیا خبر چھپی منتری جی کو یہ پتا تھا کہ پولیس نے بڑا اچھا کام کیا موقع سے ہماری بیٹے اور گرنر کو وہاں سے ہٹا کر دوسرے تھانے پر لے گئے تا کی پریس کے سامنے وہ نہ پڑ منتری نے تورن ڈی جی پی کو فون کیا ان کو بتایا کہ آپ کی پولیس مجھ کو اور میری سرکار کو بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہے جب یہ دونوں پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو اتنے ساری ڈیٹیل پریس کے پاس کیسے پہنچے اس کا مطلب پولیس نے پریس کو بریف کیا آپ پتہ کریے کس نے بریف کیا کس نے یہ سوچنائے لیکن ان کے خلاف کاروائی کریے ورنہ سرکار ان کے خلاف کاروائی کر دے گی ڈی جی پی کو انہوں نے دھمکایا اسی کو راجنے تک دباؤ کہتے ہیں قصہ گوئی پریوار کے لوگ پوچھتے سواب راجنے تک دباؤ کے بارے میں کبھی نہیں بتاتے بہت بار بتایا ہے آپ اسے سمجھ یہ ایسا ہی اس میں بھی ہوا ڈی جی نے ترنت ss پی کو فون کیا کہ بھائی یہ کیسے اخواروں میں نکلائے انہوں کا صاحب ہم نے تو کسی کانفرنس بھلائیے پریس کو بریف کریے کٹاگوریکلی اس بات کا کھنڈن کریے کہ یہ ہتیا نہیں ہے آکھ ہتیا ہے اور یہ کام ابھی ابھی ہو جانا چاہیے کیونکہ سویرے اخواروں میں چھپا تھا ابھی نہیں ہوگا تو اگلے دن پھر یہ چھپے گا ss پی نے یہ بات سنی سن کے اپنے spc co حضرت بنج اور انسپیکٹر حضرت بنج کو بلائیا ان سے پوری بات پوچھی کی فیکٹ کیا ہیں فیکٹ جب پوچھی تو انہیں بھی انداز لگ گیا کہ یہ آتما ہتیا نہیں ہے یہ ہتیا ہی ہے فورا انہوں نے اپنا پللہ جھاڑا spc کو کہا کہ آپ جائیے پریس کو بلائیے پریس کو بریف کریے پریس کو بتائیے کہ یہ آتما ہتیا ہے آپ لوگوں نے غلط چھاپا ہے یہ ہتیا ہی نہیں ہے ہم نے سارے بیان نوٹ کر لیے ہے ہمارے فورنس ایک ٹیم نے بتا دیا ہے ہماری جو جتنے سکوائٹ وہاں گئے تھے انہوں شروعاتی رییکشن میں نہ نکر کی ہوگی سس پی نے ناراجگی بھرے سور میں کہا آپ جائیے ابھی ابھی پریس بلائیے ابھی پریس کانفرنس کریے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے پریس کانفرنس کر لیے مرتا کیا نہ کرتا ایس پی سیٹی گئے حضرت گنز تھانے میں ایک طرف جو تھانے کے بائی طرف ایس پی سیٹی کا آف اس تھا وہاں پر انہوں نے پریس بلائی پریس کو بریف کیا پریس کو بتایا کہ یہ آتما حتیہ ہے آپ لوگوں نے غلط چھاپا ہے حالان کہ وہ بھی یہ جانتے تھے پی ایم ریپورٹ انہوں نے دیکھ لی تھی کہ یہ آتما حتیہ نہیں تھی ان کو یہ ڈر ہوا کہ اگر پی ایم ریپورٹ کے بارے میں پریس کو پتا ہوگا تو پریس بکھیا اکھیڑ دے گی اس لیے انہوں نے پی ایم ریپورٹ جو تھانے کو تھی اور جو ایس ایس پی کاریلے میں آتی ہے وہ دونوں مانگا کے سیل بند کور میں کر اسے اپنے آلماری میں بند کرا دیا اور یہ کہا کہ خبردار اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی آوش شکتہ نہیں ہے اس کے بعد تب تک پریس آ گئی پریس بہت بڑی سنخیہ میں چونکہ منطری سے ریلیٹیڈ ماملہ تھا بڑی سنخیہ میں پریس وہاں پر آ گئی لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے کاریالے میں لوگوں کو پتا لگا کہ پریس پی ایم ریپورٹ میں کچھ ایسا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے تو سنبھوت انہی میں سے کسی نے پی ایم ریپورٹ پریس والوں کو لیگ کر دی پریس کانفرنس میں وہ تال ٹھوک کر کہتے رہے کہ ساب یہ بلکل آخ مت ہے وہ کس نے غلط بتا دیا یہ چیزیں آپ نے غلط لکھی ہیں فلا خبر غلط لکھی گئی اسی بیچ سہارا اخوار کے کرائیم ریپورٹر عجید باچپی نے تین پننے کاغج ہوا میں لہرائے اور یہ کہا کہ سر دباؤ میں اتنا بھی جھوٹ مد بولیے یہ نیتا آتے جاتے رہیں گے آپ اپنا کام کریے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پی ایم ریپورٹ دیکھ لی ہے پھر بھی آپ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں اور اگر نہیں دیکھی ہے تو یہ پی ایم ریپورٹ ہے آپ دیکھ لی جی پی ایم ریپورٹ میں اس پس ٹل لی ہے کہ مرد کے دو گھنٹے پہلے یہ ویکتی کومہ میں چلا گیا تھا جو آدمی کومہ میں چلا گیا وہ کیسے دوڑ کے بالکنی سے کود گیا اور کیسے اس نے آدم حتیہ کر دی اسی کا جواب دے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے ایس پی سٹی جھے گئے پھر انہوں نے کہا کہ نئی ایسا نہیں ہے ڈاکٹر بھی human being ہیں ان کے observation میں بھی غلطی ہو سکتی ہے ہم اس post matum report کو اپنے forensic expert سے re-examine کرائیں گے ہم نے جتے بیان لکھے ہیں ہم نے جتے موقی کی چیزیں دیکھی ہیں اس سے یہ آتما حتیہ ہی ہے آپ لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے پروژیکٹ کیا ہے جلدی جلدی میں پھر وہ press conference کر کے spc اٹھ گئے اور compliance اپنے ssp کو بتا دی کہ میں نے press conference کر لی ان کو category کے لیے بتا دیا کہ یہ ہتیا نہیں آتما ہتیا ہے لیکن اتنے بڑے دباؤ کا فرق یہ پڑا کہ پولیس spc یا جو ان کے ماتحط ہیں یا جو ان کے اوپر ہیں اس دباؤ کو جھیل نہیں پائے اور PM report کی باتوں کو mis interpret کر کے جو دونوں منتری پتر کندن نرائن اور جو گنر تھا ان کا جو ان کو تھانے پر بٹھا کے پوچ ناش کی تھی تب سے روکے ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیا اس بیویشنا میں اس ہتیا کو آتم ہتیا بتا کر اس کی closer report یعنی final report لگا دی گئی آج کی گھٹنا بیچارے گریب نوکر دینیش کو پندرہ ہزار کی چوری کے آروپ میں گنر اور منتی پت دونوں نے اتنا مارا جیکشن اور کندن نرائن نے کہ وہ مر گیا اور اپنی گلتی چھپانے کے لیے ان دونوں نے اس آدمی کو مرے ہوئے آدمی کو اپنے فلیٹ کی بالکنی سے نیچے پھینک دیا تاکہ ہم اسے آدمہ ثابت کر سکیں منتری پولیس راجنی اور نیتا کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے اسی نے پولیس کی چھوی اس جمانے میں بہت خراب کر رکھی تھی اور یہی چھوی ہے جو آج بھی پولیس پر لوگ یقین کم کرتے ہیں یہی چھوی ہے جو پولیس کا نام لیتے ہی کچھ لوگ ایک دم ہتھے سے اخڑ جاتے ہیں یہی وہ سمیہ بھی تھا اور یہی گر جوڑ تھا جس کے لئے کبھی کبھی کسی گوئی پریوار کے لوگ بھی کمنٹ کرتے ہیں کسی پولیس پر ہمیں یقین نہیں ہے لیکن یہ دور ہی کچھ الگ تھا نہ تو موبائل فون تھے نہ کمیونکیشن کے جو انٹرنیٹ کے سادھن ہیں وہ تھے نہ اسی لئے نیتا اور ان کے گرگے منمانی کیا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور اسی سمیہ اس گر جوڑ کا فائدہ اٹھا کر بڑے بڑے اپرادھی میں نام نہیں لینا چاہوں گا سب لوگ جانتے ہیں وہ سنسد میں بھی اور کئی راجیوں کی ویدھان سبھاؤ میں بھی جا کر ویراج مان ہو گئے لیکن اب سمیہ بدل گیا ہے سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے آپ کے اگل بگل گھومنے والا چلنے موبائل میں کور کر رکھتا ہے اور سسٹم بھی ایک لیمٹ تک اس طرح کی دبا اس طرح کا دباؤ اور جوڑ جو وجستی ایک لیمٹ تک برداشت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دیش بھر کے بہت بڑی سنخیہ میں چونی ہوئے پرتنی دھی جیلوں میں اور بھلا ہو چوناؤ آیوگ کا کی انہوں نے نیائیالے سے سجا پائے ایسے لوگوں کو چوناؤ کی پرکریہ سے الگ کر دیا اسی چوناؤ میں کم سکم پشلی بار کے دو تین ویدھائک ایسے ہیں جنہیں صرف اس وجہ سے کن پانچ سالوں کے بیچ میں انہیں کسی نیائیالے میں سجا مل گئی ہے وہ الیکشن میں نہیں کھڑے ہو پائے کس تو صدھار ہوا ہے جنت جاگروک ہوتی جا رہی ہے اور بھی جاگروک ہو جائے گی اور یہ جو بچا ہوا پرادھی کرن ہے راجنیت کا وہ اگلے آٹ دس سالوں میں چوناؤ کی پرکیہ کے لگ بھگ باہر ہو امید ہے کہ تب ہم اور آپ بیٹھ کے اس طرح کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں یا جو ہوئی ہیں وہ اس طرح گھٹنائوں کا دوبارہ ریپیٹیشن نہیں ہوگا اس طرح کے لوگوں کے لیے شاید رام چریت مانس میں گو سوامی تلسی داس نے ایک لائن لکھ دی جو آج بھی سہی ہے اس دور میں بھی سہی تھی کہ سمرت کو نہیں دوش گو یعنی جو سمرت ہے جو نیت ہے جو دبنگ ہے جو راج نیت میں ہے جو منتری ہے جو بدھائک ہے اس کا کوئی دوش نہیں ہے وہ جو چاہے وہ کرے یہ اس وقت کی بات تھی جس وقت میں گو سوامی تولسی دازجی نے رام چریت مانس لکھی تھی اور جس وقت کی یہ گھٹنا میں بتا رہا ہوں اب اتنا نہیں ہے جتنا پہلے تھا چیزیں بدلی ہیں اور لگاتار بدل رہی ہیں آشا ہے آپ میری اس بات سے سہمت ہوں گے آج کے لیے بس اتنا ہی بہت بہت دھنیواد